موسیقی ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اور ہک فیکٹس کیا آپ کو پتا ہے اسٹیلیا میں جتنے لوگ سام کے کاٹنے سے مرتے ہیں اتنے لوگ بدھو مکھی یعنی بی کے کاٹنے سے بھی مرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پین ہے اور کلاوٹس جو ہوتے ہیں آسمان میں بادل وہ کتنی سپیٹ سے چلتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے نون سٹوپ رینڈم آمیزنگ فیٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ایسیو چنال سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہار نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بھی سکتے ہیں تو شروع کریں آج کی ویڈیو ایک طرح کا یونیک کپڑا آتا ہے جسے کہتے ہیں ایل ایڈی اسٹک فگر اور اسٹک فگر کاؤسٹیوم کو چلیوں دکھائی دیتا ہے اور ایسے کاؤسٹیوم کو جنرلی کرسنس کسی اور سیلیبریشن کے ٹائم میں پہنا جاتا ہے ہوای میں ایک کلاوک ہے یہ جو آپ کلاوک دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نارمل سا کلاوک نہیں ہے بلکہ یہ کلاوک ایک بچ در چان میٹس پر رکا ہوا ہے کیونکہ نائٹین سکسٹی میں ایک بیس ٹریٹ کا سنامی جب سیلاب آیا تھا اسی ایریا میں جہاں یہ کلاوک لگا ہوا تھا اور اسی ٹائم ایک بچ کر چار منٹ پر اور اسی ٹائم یہ کلاوک رکھا تھا اور کلاوک رکھنے کے بعد اس کلاوک کو دوبارہ ٹیک نہیں کیا گیا اور یہ آج تک ویسا ہی ہے اس سنامی کی ممری کی یاد کے کیونکہ وہ وہیں بھڑی تھی جب وہ سیلاب آیا تھا آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے جب بھی آپ نارملی کال پر بات کرتے ہو تو کھڑے کھڑے آپ کو بات کرنے کا کھڑا رہنے کا من نہیں کرے گا آپ کو ہلنے ڈھولنے کا من کرے گا لگے گا کہ چل چل کے بات کروں ایسا کچھ یہ اس لیے کہ آپ کا جو بارڈی ہے وہ جنرلی کمیوکیٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے کمیوکیشن میں ہمارا ہینڈ کمیوکیشن بار کرتا ہے ایکسپلین کرنا اور کبھی بھی ہم ایک جگہ نہیں رہ سکتے بات کرتے ہو تو فون کے ٹیم بھی آپ کا بارڈی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ آپ نے فون پکڑا ہوا ہے تو آپ کا بارڈی مومنٹ کے ثرور ریاکٹ کرتا ہے آپ کا بارڈی پروگرام ہے مومنٹ اور ریاکشن کے ساتھ کمیوکیٹ کرنے کے لیے اس لیے آپ کو بھلے ہی پتا ہو کہ کال پہ آپ پھر بھی آپ کا ہاتھ ہل ہی جاتا ہے آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی اسکریم واری گاڑی آتی ہے تو باہر آرون بجتا ہے اکثر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے لیکن تیوان میں گارپیچ اور ریسیکلنگ کی جب بھی گاڑی آتی ہے تو ایک گانہ بجتا ہے ایک ساؤنڈ بجتا ہے تو سب لوگ آ کر اپنا کچھرہ اس گاڑی میں ڈالتے ہیں اور ایسے ہی اپنے شہر کو ساتھ سکتے ہیں اور ایسے کرنا وہاں کے لوگوں کی عادت بن چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر علاقے میں ہر شہر مرسائی بنا چاہے ایک ڈیڈ مین کے ہینڈ کو ڈاکٹرز نے ایک ریال مین پر لگا دی جس کا ہاتھ نہیں تھا that's good یہ آرٹیکل دیکھیں آن ڈاکٹرز گف پیشنٹ ڈیڈ مین ہینڈ وہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ اچیومنٹ سے ایک اچیومنٹ ہے اور یہ پولینڈ میں ہوا تھا اگر ایسی ٹکنولوجی پورے ملک میں پھیل جائے کہ ہم اگر کسی ڈیڈ مین کا ہینڈ ریال مین کے ہینڈ پر لگا دیں اور وہ کام کرنا شروع ہو جائے تو یہ ٹکنولوجی بہت ہی جوسپل ہوگی اور یہ پہلی بار پولینڈ میں ہوا بھی ہے اسٹریس پرین کا یہ آرٹیکل دیکھا اور پولینڈ میں ہوا تھا اور پولینڈ میں ہوا تھا اور پولینڈ میں ہوا تھا یہ دنیا کا سب سے زیادہ ٹویلیس وارٹسلائیڈ ہے یہ کینسیس سٹی میں ہے اور اس کی ہائٹ ہے 169 فیٹ اور یہ نائے گراف پال سے بھی زیادہ اونچا ہے یہ اسپیس کرافٹ سے لیا گیا ایک آسم ٹک ہے یہ وینس کی تصویریں ہیں یہ وینس کی وہ تصویریں ہیں جو وہ اسپیس کرافٹ وینس پر ایکسو سٹائنمنٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ فراب ہو گیا تھا اور اس سے لی گئی ہے وینس کی کچھ امپورٹنٹ تصویریں ہیں اسٹلیا میں جتنے لوگ سامپ سے کٹنے سے مرتے ہیں اتنے ہی لوگ ادھومکی یا بھی کے کٹنے سے بھی مرتے ہیں یہ عجیب سی ایک فیٹس ہے وہاں کے جو ویپس ہوتے ہیں وہ سامپ سے بھی زیادہ خطکناک ہیں اور آفیشل نیشنل اسٹیڈیز میں یہ پتا چلا ہے کہ دے تھریٹ دونوں کا سہمی ہے اور کلاوڈز جو ہوتے ہیں آسمان میں بادل وہ دھائی سو کلومیٹ پر حوار کی سپیڈ سے بھی چل سکتے ہیں مطلب رانوی آپ جب کلاوڈز جاتے ہوئے دیکھتے ہو وہ سلو 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 جا رہا ہوتا ہے وہ ہائیسٹ پلڈ ٹرین کی سپیڈ سے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت دور سے ان کو دیکھ رہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ہم کو بہت سلو 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 جاتے ہوئے دکھائی جاتے ہیں سال دوہزار تیرہ میں ہومین برینڈ کا جو سیل ہے وہ چوہوں کے اندر ڈالا گیا اور اس سے نہ چوہوں کی میموری پاور اور ان کی ایبیلیٹی ٹو لارن یعنی چیزوں کو یاد کرنے کی میموری بہت تیز ہو گئی سیمیلیٹی گھپ کا یہ آٹیکل آپ جیک سکتے ہیں سینٹس انجرڈ ہومین ڈرینک سیل اینٹو مائس میک ٹیم سی ماتر جو سیٹلائز ہوتے ہیں آسمان میں اور وہ اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ گھومتے رہتے ہیں اور جو سیٹلائٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یا ایسا کوئی بھی سیٹلائٹ اتنے ہی ڈیسٹن پر مون کو رکھ دیں تو وہ کچھ ایسا دکھے گا اتنا بڑا سا مون دکھتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا ایک انسٹ ہوتا ہے جو کہ پتوں کی طرح دکھتا ہے آپ اسے دھیان سے دکھو اور اس کا نام ہے جائنٹ ملیشن لیف انسٹ اور یہ اگر پتے پر بیٹھے گا تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سوکھا پتہ ہے اور یہ دنیا کا سب سے عجیب انسٹ میں سے ایک ہے یونہ چینہ یہ ایک پارٹیکل لیڈر ہے آپ ان کا پہلے پروفائل دیکھو اور کیا آپ کو پتہ ہے ان کے نائٹی فور چلڑن ہیں مطلب چرانوے بچے ہیں ان کے اور ان کی فیملی دنیا کی سب سے بڑی فیملی ہے یہ جو پین دیکھ رہے ہو آپ یہ دنیا کا سب سے لارڈیسٹ پین ہے اور اسے انڈیا کی آچاریا مکنل تریوانس نے دوہزار گیارہ میں بنایا تھا یہ تقریباً اٹھارہ فیٹ لمبا ہے اور اس کا وزن ہے سینٹیس کلو گرام یہ دنیا کا سب سے لارڈیسٹ بول پوائنٹ پین ہے اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ اس پین سے لکھا بھی جا سکتا ہے یہ لکھتا بھی ہے یہ صرف شو کے لئے نہیں بلکہ اس سے لکھا بھی جا سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کی شیئر ضرور کرنا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کمیٹر میں ضرور کریں تاکہ ہر نئے آنے والی انٹریسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نئے ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی